اسلام علیکم ویورز میں ہم آپ کا حوث زفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتار کی طرف سے دشوہ امیجہ پاکستان ویورز آج ہم آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری لے کر آئے ہیں اور وہ خوشکبری نوجوان طبقے اور کاروباری طبقے لیے ہیں جی ہم کاروباری طبقہ اور نوجوان طبقہ متوجہ ہو کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں بہت سے اہم علومات دینے والے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھی تاکہ آپ کو چیز مس نہ کر دیں سونہ ستمبر دو ہزار بیس کو مومن خصوصی عثمان ڈار نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں بہت سے اہم معلومات دی ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں نوجوانوں کو اور وزرگوں کو پاکستان میں وسائل تک رسائی ممکن نہیں تھی ان کو اپنے کاموں کے لیے جیسا کہ مجھدی کا کنیکشن یا ریسوشن وغیرہ کے لیے لبی لبی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا لیکن اب وزیراعظم عمران خان کے حکومت میں ایسا نہیں ہے اور اس چیز کا کریڈٹ وزیراعظم عمران خان کو جاتا ہے کاروبارے لوگ کے لیے بہت بڑی خوشکبری لے کر آئے ہیں اور وہ خوشکبری یہ ہے کہ آنے والے دو تین ماہ میں ٹیکس پر مزید کمی کی جائے رہی ہے صرف صرف کاروباری حضرات کے لیے تاکہ وہ اپنے کاروبار سے مزید اور مزید فائدہ اٹھا سکے جیویورز اب آتے ہیں اس مین ڈوبے کی طرف جس کا آپ کو انتظار ہے اب بات کرتے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام کے بارے میں کہ عثمان ڈار صاحب نے کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں تو بیورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیز ون میں سو پرسنٹ درخواستوں میں سے ایک سو فیصد درخواستوں میں سے اسی فیصد درخواستیں ریجیکٹ کی گئی تھی اور وہ درخواستیں کیوں ریجیکٹ کی گئی تھی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں عثمان ڈار صاحب نے کہا ہے جی جو پچھلی درخواستیں آئی تھی فیز ون میں جو درخواستیں جو نوجوانوں نے اپلائی کیا تھا اس میں اکثر نوجوانا نے یہ لکھا تھا کہ جی آپ ہمیں لون دیں آپ ہمیں کرزہ دیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اس ماندار صاحب نے کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ ٹیکس کا پیسہ ہے اس میں سے کرزہ آپ کو تب دیا جائے گا جب آپ میں کاروبار کی صلاحیت ہنر اور تجربہ ہوگا ورنہ اگر آپ میں یہ جیزیں موجود نہیں ہوں گی نہ آپ میں تجربہ ہوگا نہ آپ میں ہنر ہوگا تو آپ کو کرزہ فرائم نہیں کیا جائے گا اس لیے جب آپ فارم فیل کرتے ہیں تو اپنا ہنر اور تجربہ یا جو آپ کاروبار کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کاروبار لکھیں گے تب ہی آپ کو کرزہ ایشو کیا جائے گا اس کے ساتھ اپنا بتاتا چلوں کہ کرونا سے پہلے جو کرونا بابا ہمارے ملک میں آئی تھی اور اس نے تباہی پھیر دی اس سے پہلے فیز ون میں جتنی درخواستیں دی گئی تھی حوام کی طرف سے نوجوانوں کی طرف سے اس میں 1.3 عرب روپے کے کرزے جاری کیے گئے تھے اور اس 1.3 عرب روپے میں ایک ہزار خواتین نے فائدہ اٹھایا تھا اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی فائدہ ملا اور خواتین کو ایک ہزار خواتین کو جتنا کرزہ ایشو کیا گیا تھا اس میں پچاس کروڑ کی عقام تقریباً پچاس کروڑ کی عقام مقتص تھی باقی جو نوجوانوں نے کرزہ لیا ہم نے اپنے کاروبار سٹارٹ کیا اور آپ کو خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں ویورز کامیاب جوان پروگرام میں سپیشلی خواتین کے لیے مزیراعظم عمران خان کی طرف سے تقریباً 25 ارب رپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ پاکستان کی جو خواتین ہیں جو بے روزگاہ ہیں جو پڑھ لکھ کر بھی اپنا روزگاہ نہیں بنا پا رہی ان کے لیے 25 ارب رپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اپنا روزگاہ بنا سکے اس کے لیے عمران خان نے سپیشلی تاقید کی ہے بینک والوں کو اپنے حکومتی نمائندوں کو کہ جتنا ہو سکے کہ خواتین کے درخواستیں محصول کر اور ان کو اپروب کرنے کی کوشش کریں تو بھی ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مزیراعظم عمران خان نے 25 ارب رپے سپیشلی خواتین کے لیے مختص کی ہے توٹل رقم جنہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے لیے مختص کی ہے اس پورے پروگرام کو چلانے کیلئے وہ سو ارب رپے ہیں سو ارب رپے میں سے 25 ارب رپے سپیشلی خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور باقی جو 75 ارب رپے ہیں وہ نوجوان کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور اس 75 ارب رپے سے 10 لاکھ نوجوان فائدہ پڑھا سکتے ہیں یعنی پورے ملک میں جو دوسرا فیز سٹارٹ ہوا ہے اس دوسرے فیز میں 10 لاکھ نوجوانوں کو کاروباری کرسے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اور اس فیز میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یعنی نئے طریقے سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں کو مدھے نظر رکھا جائے گا تو میں سپیشلی ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس سکیم سے فائدہ ضرور اٹھائیں کیونکہ حکومت خود سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو کرزہ دیں گے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں کاروبار کرنے کے صلاحیت ہوگی ہونے ہوگا تجربہ ہوگا ہم اس کو کاروبار کرنے کے لیے کرزہ فرائم کریں گے تو بیورٹس آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جس طرح فیز ون میں آپ نے فارم کو فل کرتے ہوئے بہت سی غلطیاں کی اپنی مرضی کے اپنی چیزیں لکھی ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اب فیز ون میں جو اپلائی کیا جا رہا ہے اب آپ نے یہ غلطی نہیں دہورانی تاکہ آپ کو کرزہ فرائم کرنے میں کوئی دوشواری پیش نہ آئے یا بینک والے یا حکومتی نمائندے اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں تو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس سکیپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرور اپلائی کریں اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پر جانا ہے وہاں پر آپ نے کامیاب جوان پروگرام ڈوٹ جیو ڈوٹ پی کے لکھنا ہے یا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوگل پر جائیں وہاں پر آپ لکھیں کامیاب جوان پروگرام آن لائن اپلائی جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے نو سفہات پر نو پیجز پر مجتمل ایک فارم آئے گا وہاں پر آپ نے جس طرح وہ آپ کو بتاتے جائیں آپ نے فارم کھیل کرتے جانا ہے جس طرح آپ فارم کھل کرتے جائیں گے آپ کا پروسس مکمل ہوتا جائے گا یعنی اس میں نو سٹیپس ہیں نو پیجز ہیں نو سفہات ہیں جس طرح آپ مکمل کرتے جائیں گے آپ کی اپلائی ہوتی جائے گی نو سٹیپ کے بعد جب آپ سارے سٹیپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کی اپلائی ہو چکی ہوگی پھر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسیج جائے گا کہ آپ نے کامیاب جوان پروگرام میں اپلائی کر دیا ہے تو آپ نے یہ فارم بڑی احتیاط سے فل کرنا تاکہ کوئی خانہ کوئی بھی ان کی جو چیز جو پوچھ رہے ہوں جو بھی معلومات وہ پوچھ رہے ہوں وہ مس نہ ہو کیونکہ اگر آپ کی کوئی معلومات مس ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کی جو اپلائی ہے آپ کی جو درخواست ہے وہ رت کر دی جائے اور سپیشلی میں ایک چیز میں نے پیشے آپ سے بات کی ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں یا اس فارم میں یہ چیز نہیں لکھنی کہ آپ ہمیں لون دیں پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کربار کرنا ہے ایسی غلطیں اپنے دوبارہ نہیں کرنی تاکہ آپ کی درخواست رد نہ کی جائے اور اس میں آپ کو ایک اور عمران خان نے سہولت دی ہے اور وہ سہولت یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی بینک کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ جس راجتوں کے بینک میں مشکلات ہوتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں قریبی بینک میں جا کے وہاں پر یاو سی قریبی بینک کو آپ اپنے فارم میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بھی اور سنان کو بتاتا چلوں کہ پہلے فیس میں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جو لون سکیم تھی وہ ذرا مقت صرف تھی اس میں کیا تھا کہ آپ پچاس ہزار پیسے لے کر پچاس لاکھ تک اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اب جو عمران خان نے سکیم دیا وہ بہت ہی کمال سکیم ہے اور سپیشلی جو لوگ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جو انیسٹری والے لوگ ہیں تریمیانت طبقے کیوں لوگ ہیں یا جن کا کاروبار چل رہا ہے ان سب کے لئے بہت بڑی نیوز ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی سکیم مطارق کروائی ہے ان لوگوں کے لئے جو کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں اب آپ ایک لاکھ روے سے لے کر دھائی کروڑ تک اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا دوریشن ایک سال سے لے کر آٹھ سال تک ہے یعنی اتنا زیادہ سہولت آپ کو دی گئے اگر آپ سے فائدہ نہ اٹھائیں تو میرے خیال سے آپ کے لئے ایک بہت بڑا کیمتی چانس مس ہو جائے گا تو آپ نے اس سکیم سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ اس بہترین سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں اس سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کو گوگل پر جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ سے بینک والے آپ سے حکومتی نمائن دے رابطہ کریں گے آپ کو وہ سروے کریں گے آپ سے پوچھیں گے ساتھ جیسے اس کے بعد آپ نے ان کو ساتھ جیسے بتانی ہے معلومات دینی ہے فرائم کرنی ہے تاکہ آپ کی جو ترخواست ہے وہ اپرووڈ ہو کے آپ کو لون دیا جا سکے تو ویورز آپ کو سب سے بڑے خوشکبری دینے والا ہوں کیونکہ آپ آپ نے اکثر اپلائی کیا ہوگا مختلف بینکوں میں مختلف جگہوں پر آپ نے لون اپلائی کیا جسے آپ کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں جانتا ہوں کیونکہ آج کل کے نوجوان چاہتے ہیں کہ کرزہ جلدی اپروو ہو جائے انہیں کسی کی گرینٹی نہ لینے پڑے انہیں کسی مشکلات بھی نہ پڑنا پڑے تو یہ ان کے لئے بہت بڑی نیوز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی منتے در لے نہ کرنے پڑے کہ آپ ہماری گرینٹی میں ہمارا لون منظور ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاتا جنوں کہ عمران خان صاحب نے تین پیئرز بنایا ہے اور تین پیئرز میں مختلف مارجن اور مختلف کرزے کے ریشو رکھی گئی ہے اور اس میں سب سے پہلا پیئر کیا ہے سب سے پہلا پیئر یہ ہے کہ آپ ایک لاکھ روپے سے دیکھ کر دس لاکھ روپے تک اپلائی کر سکتے ہیں پہلا پیئر میں اور اس کا سب سے بڑی جو خوشکبر یہ سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ وہ لون اپنی شخصی زمانت پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے منتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئے ہماری گرینٹی دیتے ہیں تو ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک آپ اپنی زمانت کے اوپر لون لے سکتے ہیں اس میں ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک صرف اور صرف تین پرسنٹ مارجن رکھا گیا تین پرسنٹ منافع لگے گا اس کے اوپر اور اس کا جو دیوریشن ہوگا اس میں آپ ایک سال سے لے کر آٹھ سال تک کی دیوریشن سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک سال میں واپس کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں دو سال اب میں آتا ہوں سیکنڈ پیئر اور تھرڈ پیئر کے پر سیکنڈ پیئر کے اوپر آپ کو دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک اپلائی کرنے کا موقع دیا گیا یعنی کیا آپ دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک اپلائی کرسکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی صرف چار فیصد مارکب رکھا گیا ہے صرف چار فیصد منافع یعنی آپ دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو جتنا آپ اپلائی کریں گے جتنا لون آپ لکھیں گے جو سیکٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کو صرف چار فیصد منافع دینا ہے اور اس کے اوپر بھی وہی ترمین کلیشن ہیں کہ آپ ایک سال سے لے کر آٹھ سال تک کی دوریشن سیکٹ کرسکتے ہیں اب بتاؤں میں تیسرے پیئر کی طرف تیسرے پیئر کی تیسرے پیئر میں آپ ایک کروڑ سے لے کر ڈھائی کروڑ تک اپلائی کر سکتے ہیں مائی بزنس والے میڈیم بزنس والے اور انڈسٹری لیول پر جو کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے گولڈن opportunity ہے کہ وہ ایک کروڑ پی سے لے کھ دھائی کروڑ تک اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک کروڑ سے لے کھ دھائی کروڑ تک بھی مارک اپ بہت 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 سکتے ہیں کہ 5% آسان نہیں دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر بہت 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 چانس کیونکہ مائکرو بزنیس میڈیم بزنیس اور جو انڈسٹری لیول بزنیس ہے وہ لوگ اس سکیم سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے کیونکہ یہ ہونے بہت بہت بڑا چانس ہے اور اس سکیم سے فائدہ اٹھانا بی چاہیے کیونکہ ماضی میں مائکرو بزنیس میڈیم بزنیس یا انڈسٹری لیول پہ جو بزنیس تھے ان کو کافی نظر انداز کیا گیا کافی اسے بری طرح ڈیمیج کیا گیا لیکن عمران خان کے اکومت میں ختم ہوگی کامیاب جوان پروگرام میں لون سکین کے ساتھ ساتھ وزیر عمران خان صاحب نے اور بہت چیز مطارق جس میں کامیاب جوان پروگرام میں بی روزگار لوگ ہیں جو پڑھ لکھے حضرات ہیں جنہوں نے ڈگریز کمپلیٹ کر لی ہیں اور جوب کے انتظار میں کامیاب جوان پروگرام میں مرحلہ وار یعنی وہ ویکل وی ہو سکتا ہے مرحلہ وار لوگوں کو جوان کو جوان کی جائیں گی کامیاب جوان پروگرام میں نوجوان کو نکال لنے کے لیے ٹیکنیکل پروگرام شروع کیا گیا گیا جس سے نوجوان فائدہ اٹھا کر میرے خیر سے اپنا روزگار بنا سکتے ہیں تو ایسے دو پروگرام جو نے شروع کی ہیں ایک ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پروگرام اور دوسرا ایمپلائیمنٹ ایڈیوکیشن پروگرام اس سے نوجوان کو فائدہ دھنے چاہیے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں چار ہزار انسٹیٹیوٹ میں سے عمران خان صاحب نے پانچ سو چالیس انسٹیٹیوٹ سیلیکٹ کیے ہیں اور ہر انسٹیٹیوٹ کو پچاس ہزار روزگر لے کر ستر ہزار روزگر تک کی فیز دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے نوجوان اس ایڈیوکیشن سے ٹیکنیکل طریقے سے ہنرمان بننے کے لیے یا ایمپلائیمنٹ کے بارے میں سیکھنے کے لیے تعلیم حاصل کر چکے اور میں بتاتا چلوں کہ ان پانچ سو چالیس سنٹرز میں سنتیس ہزار طلب سنتیس ہزار طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تک نیجوکیشن سیکھ رہے ہیں اور ایمپلائیمنٹ کے بارے میں اپنی نولیج بڑھا رہے ہیں تو میرے خیال سے حکومت کا یہ سب سے بڑا قدم ہے جس میں نوجوان لوگ اپنے روزگار کبھانے کے لائے نوجوان لوگ کے لیے ایسی سکیم مطارف کروائے کہ لون کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جاب سوچ سکتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کرزا بھی لینا ہے آپ لینی ہے آپ اپنے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایمپلائیمنٹ پروگرام کے بارے بھی نولیج ضرور لینی تاکہ آپ روزگاری والے جھنجڑ سے پریشانی والے جھنجڑ سے بہار رہے ہیں اور اپنے لیے روزگار پیدا کریں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی خوش رہے میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ہماری چنل گفتار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکر بے ضرور پسکر کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہے اس کے ساتھ سب اپنے حوث زفر آباز کو اجازت دیں اللہ حافظ